ضرورت ہے ہر خاندانی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی گھر مل جائے چھت مل جائے اس کے لیے اپنی ساری عبر کی جوا پونجی وہی کٹھی کرتے ہیں کہ اچھا کسی طرح سے کوئی پلوٹ مل جائے پھر پتہ نہیں کس طرح ہم گھر بنائیں گے کیا کریں گے کوشش ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جب ہم پیسے جمع کرتے ہیں قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں تو چلو کوئی پلوٹ اس طرح سے مل رہا ہے قسطوں میں لے لیت ہے کچھ نو کچھ چلے کچھ ہرسے بعد کچھ سالوں کے بعد بن جائے گا اب یہاں پر ایک بہت بڑا مافیا ایک فراڈ کرنے والے وہ اس میں آ جائے دے کیونکہ اس سے بڑا کام ہی کوئی نہیں ہے کہ جلی کسی طرح سے آپ ہاؤسنگ سائٹی شروع کر دیں لوگوں کے پیسے اڑپ کر جائیں پورے پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے اب غلامتہ صاحب یہ ایکسلوسیف سٹوری ہے بول نیوز کے پاس جو آپ سامنے لے کر آئے ہیں یہ کیا کہانی ہے نام سنتے ہیں تو دل اتنا دکھی ہوتا ہوتا جی الجنت ہاؤسنگ سائٹی نام بھی دیکھئے کیسے کیسے رکھتے ہیں یہ اور ہم نے معیشت اور بڑی کمپنیوں کے طرف دہان ہی نہیں دیا اس کے وجہ سے ہمیں چار پانچہ رب کا نقصان ہو گیا اور اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو اب میں نے قوم سے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ بچت کریں اور سادگی اپنائیں کیونکہ اور تو کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم نکام ہو گئے ہیں ہم اس طرح سے نہیں کر سکے جس طرح سے ہم نے قوم سے وعدے کیے تھے اس کے بعد خواب میں پھر کوئی تقریب ہوتی ہے اور عمران خان ادھر بھی جاتے ہیں